بہت اچھے بندے نے سانو ملکے بڑی خوشی ہوئی ہے سانو بڑی چاہت ہوئی ہے سارے بندے تو آڑے کو لے ہمانا تو آڑی آدھت بھی اچھی ہے بے فکر ہو کے بے غم ہو کے ہمانا بہت مہربانی میرے بھائی ہے تو آڑا ملکے زیادہ خوشی ہوئی ہے تو آڑے پورے گروپ پر جڑا ہے نا تو آڑے بڑے اچھے بندے نے اتھے دینا یقین کر لو سانو بڑا مزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں میرے تمام دوستو اب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض حسین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان سے تو میرے بھائی شام کا ٹائم ہے آج ہمارے پاس صبح سے میرے یہ دوست آیا ہیں گجرات سے تو ان کو بہت بڑا شوق تھا ادھر فارم بنانے کا انہوں نے اپنا ادھر فارم کا سیٹ اپ بنایا فارم بنایا فارم بنانے کے بعد شیڈ شیڈ مکمل کر کے یہ میرے فارم پہ ڈیرہ غازی خان پہنچے ہیں اور ادھر پہنچ کے انہوں نے ہم سے پرچیزنگ کی ہے جو بہت زیادہ مال ماشاءاللہ بھائی نے خرید لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کہ یہ ٹوٹل لیٹ آڑی دے ٹوٹل بھائی جان نے تقریباً ساٹھ کے قریب جانور خریدیا ہیں یہ بھی دکھاتا ہوں بھائی سے بات کرواتا ہوں یہ کس لیے خریدیا ہیں یہ اس لیے خریدیا ہیں کہ گجرات کے اور نال یعنی کہ قریب قریب یعنی گرد نوا کے جتنا بھی علاقے ہیں تو ان کو فیدہ دینے کے لیے ان دوستوں کو جو دو یا تین یا چار بکریاں لیتے ہیں تو ادھر نہیں آسکتے ڈیرہ غازی خان اس لیے بھائی نے یہ پروگرام بنایا کہ میں یہ کاروبار بھی ہو جائے گا ڈیرہ غازی خان والا ریٹ ادھر دوں گا آپ کو گجرات میں ملے گا میرے اپر پنجاب کے جتنا دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ گجرات ان بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ اپنا رابطہ نمبر اور مکمل ایڈرس آپ کو بتاتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو جو ریٹ بسمیلہ پر ملتا ہے وہی ریٹ ادھر ملے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی آسانی کے لیے اور بھائی کی میں آپ سے بات کرواتا ہوں اور یہ نمبر بتائیں گے ایڈرس بتائیں گے اگر آپ کو جو بھی جانور چاہیے آپ وہیں جا کے بھائی سے خریداری کر سکتے ہیں فارم کا نام نیو بسمیلہ گوڑ فارم ایڈرس ہوگا گجرات اور مین جگہ بھائی خود بتائیں گے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا آلے ٹھیک ہو جی الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا بھائی جان آپ کا نام کیا ہے سر ملک اذر صاحب ملک اذر صاحب اچھا سر آپ ٹھیک ہے اچھا بھائی جان آپ کہاں سے آیا ہیں سر گجراتو آیا ہیں گجراتو مین ایڈرس بتائیں جہاں سے آپ آیا ہیں جی سر گاز ہے جی ملک اوکھر جی اچھا بھائی جان آپ آمیتا دیرہ بڑا مشہور ہے سر بھائی جان آپ سر اپنے پائیاں واسے جی دے جی لام تو ہم دے نے خاریاں تو ہم دے نے جی دے شوکین نے جی دے نیو دیرہ گازی ہاں نامنا پیندا تھی پیلا جی وہ دی بھائی جان آپ آتھے بسمیلہ نیو بسمیلہ جی رہنا پارم بنایا جی دا سر اپنے پاہی نے ہوتھے آلے سارے آنوں یار دور آمان واسے دو جانوار لینے چار لینے اندھے بڑی دور آمانا پیندا سی سر اپنے شوکین جی دے بندے جنہوں نے شوکے وہ ساڑے گل گجرات آ جان کرنا انہوں نے ای ریٹ جی دے نا اسی ہوتھے ملے دا انشاءاللہ اچھا تو اچھا مال ملے دا جی کل دے بندے خواہش کرتے ہیں اچھا بھائی جان آپ اپنا نمبر بتا دے نمبر بھی بتا دے بھائیوں کو 0 312 095 1 57 ٹھیک ایک بار پھر بھی بتا دیں 0 312 095 1 57 اچھا بھائی جان اس نمبر پہ آپ کا وارساپ بھی بنا ہے جی وارساپ بنے آساڑا ہے جو دوستو تصویریں مانگتے ہیں ویڈیو مانگتے ہیں اپنے جانواروں کی ویڈیو ان کو سینڈ کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میں جو لوکیشن ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سارا گجرات توں پیمبر اوڑے کوٹلا پیمبر اوڑے او دے توں کچھ ایری چونگ توں گجرات دس کمیٹ تا رستہ ہے صرف دس کمیٹ تا رستہ ہے چار کلومیٹر سفر بندا ہے سارا جگہ کا نام کیا ہے باپے تا دیرہ بڑا مشہور ہے ملوک ہو کر صحیح ہے تو بھائی جانا آپ یہ ہے کہ اس لیے پہلے تو آپ کو شوق تھا پہلے تھے آپ میرے ربط میں تھے کہ ریاض بھائی ہم اپنا فارم بنانا چاہتے ہیں ہمارا شیڈ مکمل ہو جائے ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ادھر ما شاءاللہ پہنچے ہو آپ نے خریداری بھی کی جانور بھی لیے آپ نے مجھے بتایا ریاض بھائی ہم اپنا فارم بنانا چاہتے ہیں آپ کو کارگو مل جائے گی جو جانور کے ڈیمانٹ آپ کو ہوگی ادھر آپ مجھے کال کریں گے ریاض بھائی یہ جانور بھید دو میں ادھر بھید دوں گا باقی میرے جتنے ویڈیو دیکھنے والے دوستہ ہیں صاحب کو کہوں گا کہ جو قریب پڑھتے ہیں ادھر تو بھائی سے رابطہ کر لیں نمبر بھائی نے بتا دیا ہے ہر طرح کے جانور آپ کو مناصف ریاض ہے یہ ہے میں بکرا لیا ہے جو میں نے بکرا بھی بھائی اپنے شکین بھائیوں کے لیے لیا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا بکرا ہے میں نے صرف شکین بندوں کے لیے لیا ہے جو ادھر آ نہیں سکتے تو سارا مال لیا ہے یہ بہت پیارا بکرا ہے بلکل بھائی اس میں کمی نہیں ہے بہت بڑا بکرا آپ نے لیا اچھا بی جان ایک بات کہتا ہوں کہ میں چھوڑی تھی آپ ادھر جو ہے نا جو ایک دو لینے کیلئے یہ پوریاں نہیں سانو نہیں یہاں ڈیلہ غازی ہانا ملوازتے اسی انشاءاللہ نو تھے ہر طرح دا مال ہر طرح دی اچھی اچھی نسل دی بکری لیلا پکڑی ہر چیز جیڑی ہے نا نو تو مجود ملے دی راج جرمپور دی پیور ناچی نسل چھوڑے بندیاں شکین ہیں نا انشاءاللہ بہت مال ہے تھا اٹھے گولے اچھے تو اچھا صحیح بات ہے تو بھائی جان جیسے ایک دو بندے کارگو کے لیے آٹر کرتے ہیں نا قریب قریب جیسے گجرہ والا اتے پون آئیں گے آپ کو سیال پورٹ سے ادھر تو قریب قریب سے تو آپ ان کو کارگو بھید دیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں صحیح ہے بہت مہربانی بھائی جان آپ کے ساتھ جو بھائی آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں تو بھائی جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہیں جی بھائی جان اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا آلے ٹھیک ہو جی اللہ شکر ٹھیک ہے بھائی جان آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام جی زاہد انوار ہے زاہد انوار اچھا بھائی جان یہ آپ کو اتنا جنہی کہ کیسے سوچ پیدا ہوئے کہ ہم ادھر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور فارم بنائیں اور دیرہ گادی خانوالا ریٹ دیں تو یہ آپ کی بہت بڑی سوچ ہے لوگوں کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ بہت رزق سے نوازے گا تو یہ مجھے بتائیں آپ نے یہ جو فارم بنا لیا ہے کتنا جانور رکھیں گے آپ فیلہ حضرت صاحب ایک سو داس جانورہ ریٹ دیں ساڑی ہائش اسی کو چار پانچ سو جانورہ رہو رہو رہی دیئے زندہ بھائی آر نسل دیا بکریاں بکرے ساڑے کھوڑ جڑے لوگ منڈی بولدین پھاریاں کجرات عزاز کشمیر جلم جلم کجران وغیرہ خاریاں دے لوگ جڑے نے بڑا مہنگا مال جڑے نے اتواہ کرید دے سا میں دو چار جانور رہی دنے باستے انہوں لکت بہنی دیدر آ نہیں سکتا ہے کافی سارا حرچہ بھی انہوں نے زیادہ کرنا پہندا ساڑے کو مال لیاں دے انہوں نے جلازہ بھی حرچہ انہوں نے حرچہ وہ بچ جائے گا ٹائم بھی بچ جائے گا ٹائم بھی بچ جائے دا جو انسالت بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر مین ایڈریس آپ بھی بتا دیں میرے بھائی بابیدہ دیرہ ملوک ہو کر ملوک ہو کر گجرات پمبر روڑ تقریباً چاری چوک چار کلومیٹر دے فاصلے تھے ٹھیک ہے اچھا میرے بھائی یہ بتائیں ایک بار آپ بھی نمبر بتا دیں جو بتا رہے تھے آپ زیرو تین سو کیا بارہ کہا تھا نا زیرو تین سو بارہ زیرو پچانوے ایک ونجا ست ونجا واہ بھئی واہ اس میں نمبر پہ آپ سے رابطہ کریں جی بلکہ تو ٹھیک ہے میرے بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا آپ نے صرف یہ ہے دیانت داری سے کام کرنا میرے بھائی رزق کی کمی نہیں ہوگی خریدار آپ کے پاس بہت زیادہ آئیں گے یہ انشاءاللہ اچھا یہ کیا نام بتایا بابے کا ڈیرہ بابے کا ڈیرہ ملوک ہو کر ملوک ہو کر یہ نہیں کہ بھمبر روڈ پہ ہے یہ بھمبر روڈ پہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مہربانی میرے بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ کے جانور بھی تھوڑے سے ایک ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں تھوڑے سے بھائی ڈیرہ سٹو یار یہ اندھیرہ ہے پھر بھی بھائی نے بہت ماشاءاللہ اچھے جانور لیے ہیں اور یہ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں بھائی نے بہت زیادہ جانور لے لیے ہیں انشاءاللہ آپ لوڈنگ کرتے ہیں جو بھی بھائی آنا چاہے لوکیشن ہماری ڈیرہ غازی خان ہے بی جن یہاں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ بھی بتا سکتے ہیں بھائی ریاض بڑی اچھی تبیئے تھے بڑے چھے بندے نے تے یقین کارنا آتو دیادا چاہا تالے بندے نے تے انہاں تھا بڑا پیار محبت کیتا ہے تے سانوں نہایت ہی مناسب کیمت ہے انہاں نے جانور لے گتی تے نے ایسے کلے کے کہنے اسی شکین بندے ہیں گاہ کان ساڑھے کو شکین بندے ہیں بھائی تے اسی انہوں چیز دے یہ صحیح ہے اسی فیسے ہوا سے کامنی پہ کر دے تے یقین بندے ہوا سے پہ کام کرنے ہیں بہت دربانی ہے بہت یہ سوچ آپ کی اچھی ہے جب ہی جان یہ بتائیں ادھر کا میرا جو عملہ ہے ادھر جو میرے بندے ہیں تو آپ کو مال بھی دکھایا ان کے روئیے وہ مزاج کیسے رلتے ہیں بہت اچھے بندے نے جی یقین کارنا بڑے اچھے بندے نے ساڑا گروپ جسارے لڑکے جنہیں نے بہت اچھے بندے نے سانو ملکے بڑی خوشی ہوئی ہے تے سانو بڑی چاہت ہوئی ہے انہ نالتے تاں یہ ساں ہیں ایک ایسی کہ تلو سارے بندے تو آڑے کو لے ہوا تو آڑی آتا تھی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ بہت فکر ہو کے بے گام ہو کے ماشاءاللہ بہت مہربانی مجھے آتا تو ایسے کے لئے ہی آئے سانو بڑی زیادہ ہوشی ہی ہے بہت مہربانی تو آرے پورے گروپ پر جڑا آنا تو آرے بڑے اچھے بندے نہیں تھے تھے نا یقین کارلو پسانوں بڑا مزہ آیا آپ کو اچھے تھے میرے بھائی آپ کو ساگر اچھے انتہان کو آگے بھی اسی جیسے ملتے ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی